ڈاکٹر اجاز ملک اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن اب تک بہ آسانی پہنچتا رہے سب سے پہلے دوستو لیتے ہیں سیف اس پانچ جو ہے کیپسولز کو اس کا فرمولہ ہے سیف اگزائم جو کہ اس کو کمپنی منفیکچن کر رہے ہیں بیرٹ ہیڈ جانسن دوستو اگر اس کے آپ ریٹس کی بات کریں تو پانچ سو پنتالیس روپے کی یہ ایک ڈبی ہے جس کے اندر جو ہے پانچ کیپسولز ہوتے ہیں جو کہ ایک ان کو استعمال کیا جاتا ہے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو چوڑ لگ گئے زخم کا انفیکشنز ہو گئے اگر آپ کو گلے کا انفیکشنز ہو گئے اگر آپ کو بخار ہو گئے اور اس کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایسے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے انٹی بائیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیف اگزائم کو سیف اگزائم جو ہے ویجائنل انفیکشنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے گلے کے انفیکشنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے واؤنڈ زخم جو ہو جاتے ہیں ان کے انفیکشنز کے لیے بھی سیف اگزائم جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نمونیاں بخار کے لیے جو ہے سیف اگزائم جو ہے بہت بہترین ہے ٹائفائیڈ بخار کے لیے بہت بہترین انٹی بائیٹک ہے یہ تھرڈ جنریشن جو ہے اورل سیفلسپورن جو ہے انٹی بائیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو سیفیس پانچ جو ہے کیفسولز یہ ایک بیریٹ ہڈ جنسن کمپنی ہے جو کہ اس کو منفیکچن کرتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے اس کیفسولز کو لینے کی ڈوز کی اگر بات کریں تو ایک کیفسولز جو ہے بڑے بندے اگر ایج ہے اٹھارہ سال سے عباف کے عمر کے تو ان کو ایک کیفسولز آپ رضانہ دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سیفیس پانچواں ڈی ایس کی متعلق جو ہے سیرپ کے متعلق اس کی قیمت کی بات کریں تو تین سو بہتر روپے کا ایک سیرپ ہے اب سیف ایگزائم سیف سادہ سیرپ ہے تین سو پچیس روپے کا ایک سیرپ ہے دونوں سیف اگزائم ہیں لیکن ان کو سیف اسپان سادہ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دو سال سے جو ہے تین سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سیف اسپان جو ڈی ایسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دو سال یا تین سال سے جو بڑے بچے ہوں گے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیف اسپان جو ہے سیرپ کو بچوں کے لیے بنایا گیا ہے بچوں کے نمونیاں بخار کے لئے بچوں کے تانسل غلط جو ہو جاتے ہیں ان کو انفیکشنز جو ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کے علاوہ بچوں کے غلقے انفیکشنز کے لئے بچوں کے چاسٹ کے انفیکشنز کے لئے ان کے بہت اچھے ریزالٹس ہیں سیف اگزائم فارمولہ ہے سیف ایس پان جو ڈی ایس ہے سیف ایس پان سادہ ہے اس کو بیرٹ ہڈ جنسن جو ہے منفیکشنگ کر رہی ہے جو کہ بہت اچھی کمپنی ہے دوستو اب بچوں کو دینا کس طرح ہے کہ چھوٹے بچے ان کو آپ آدھا چمچ صبح شام دے سکتے ہیں جو بڑے بچے ہوں گے ان کو ایک چمچ صبح شام یا ایک چمچ روزانہ ڈی ایس کا دے سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو دوستو ان کے کچھ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ان کو کھانے سے آپ کا میتا ڈسٹارپ ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو کیا ہو سکتی ہے آپ کو پیچس وغیرہ لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیا کریں اللہ حافظ